السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کیا ہماری تیسری ویڈیو ہے بیان کا موضوع ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر کوئی توہین کرے تو اس وقت ہم کیا کریں آئیے دیکھتے اور سنتے اور عمل کرنے کی کوشش کرتے دوستو ویڈیو چلگی تو لائک کرے کمینڈ کرے اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کرے ویڈیو شیئر کیا کرے اچھی بات پہلا نبی صدقہ جاریہ ہے اور چینل کو بھی سبسکرائب کرے دوستو ایڈوکیٹ جناب محمد فیض سید صاحب کی چینل کا لنک ڈسکرپشن میں ہے آپ سب دوستوں سے گزارش آپ ان کی چینل کو بھی ضرور ویزٹ کرے فیض بھئی یہ لوگ جو توہین رسالت کر رہے ہیں ابھی تو ایسے حالت میں ہم لوگ کیا کریں بھائی نے ایک اچھا سوال کیا کہ جو لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر رہے ہیں رسالت کی توہین کر رہے ہیں ہم کیا کرنا چاہئے دیکھئے اس کے دو پہلو ہوتے ہیں میں ایک پہلو کا سپورٹر ہوں اور کچھ لوگ ہو سکتا دوسرے پہلو کے سپورٹر ہوں میرا یہ سوچنا ہے آپ نے کہا توہین رسالت توہین رسالت جب کوئی انسان کر رہا ہے تو کیا اسے پتا ہے کہ یہ رسول ہے سمجھا کوئی آدمی صاحب کہتے ہیں توہین رسول کی توہین کر رہا ہے تو کیا اس شخص کو یہ پتا ہے کہ یہ رسول ہے اور اس کا اکرام اور احترام ہوتا کیا ہے انبیاء کون ہوتے ہیں یہ کیا مشن کے تحت آتے ہیں ان کا کیا مخام ہوتا ہے اور اللہ انہیں کیوں بھیجتا ہے اور یہ ہمارے لئے کیا ہوتے ہیں ہم نے کبھی بتایا لوگوں کو ایک وہ خوم ہے جو مشرقین مکہ تھے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے تھے آپ کی زندگی جانتے تھے آپ کا رسول ہونے حق جانتے تھے آپ کے موجودات کو اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے تھے پھر توہین کر رہے تھے تو سزائے موت کے مستحق تھے وہ بالکل لیکن میں ایک ایسے اجنبی کی بات کر رہا ہوں جس کو سیاسی طور سے موٹیویٹ کیا جا رہا ہے بڑا ہوا دیا جا رہا ہے اور وہ آ کے بگ دے رہا ہے کچھ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارے میں تو میں اس کو مستحق نہیں سمجھتا ہوں کہ میں اس کی جان لوں یا اس کو ماروں کہ تو آسمان کی طرف تھوکنے سے تھوک اس کے موہ پہ آتا ہے جو تھوکنے والے کے یہ آسمان کے طرف تھوک رہے ہیں نا تو تھوک اپنے جاتا واپس آتا ہے ان کے موہ پر سمجھ رہا ہے بات لیکن یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو شاتر اور چالباز اور کفار ہو جن کو سب کچھ پتا ہوں نبی کیا ہوتا ہے اس کی عظمت کیا ہوتا ہے اس کے مخام کیا ہوتا ہے اس کے موجزے کیا ہوتا ہے کیوں بھیجا جاتا ہے اس کے بعد بھی توہین کر رہے ہیں تو سزائے موت کے مستحق ہے یہ تو وہ قوم ہے جن کو تو معلوم ہی نہیں کیا ہے جیسا موسیٰ علیہ السلام جب گئے اور فیران سے کہا کہ اللہ کی عبادت کر تو فیران نے کیا کہا اتنا بے خوف تھا اس کو معلوم نہیں تھا اللہ کیا ہے کہا کہ ہمان ایک ٹاور بنا ذرا موچا چڑھا کے دیکھتے ہیں موسیٰ کا رب کہا ہے موسیٰ بولا اوپر ہے اللہ چڑھا کے دیکھتے ہیں اس بے خوف کو نہیں پتا تھا اللہ رب العزت کیا ہے اب اب ان بلوں رہے اللہ تعالیٰ ایک بھارے میں ایسا بل رہا اس کو سزا دیں گے تو وہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے اس تک کوئی رسول نہیں آیا تھا ابھی اس پہلی بار آئے تھے گویا علماء لکھتے ہیں کہ وہ ملہد تھا وہ کمیونس ٹائپ تھا اس کو اللہ کو نہیں مانتا ہے تب ہی تو کہانے سے بے خوفانہ بات یہ کیا اپنے آپ کو رب مانتا تھا جو اپنے آپ کو رب مانے مطلب حقیق رب کو نہیں مانتا ہے پہلے دعوت مہت چاہیے پہلے حق بتائی پہلے صحیح بات کیا بتائی پہلے بتائی یہ شخصیت کون تھی اور کیا تھی اس کے بعد اگر توہین کریں سیکنڈ سٹپ دیکھا جائیں گا لیکن خانون کو ہاتھ میں لینا نہ اسلامی حکومت میں نہ غیر اسلامی حکومت میں عوام کا کام نہیں ہے یہ بات لکھ لیجئے آپ خانون ہاتھ میں لینا عوام کا کام نہیں ہے اسلامی اور غیر اسلامی حکومت دونوں کے رولی ہیں اگر کوئی مسلمان اور خلیفہ ہے تو وہی سزا دیں گا کوئی مسلمان اٹھ کے نہیں مار سکتے کسی کو یہ الگ بات ہے کہ نبی کی توہین پر کسی کو جوش اور جذبہ آجا اور کوئی مارے وہ ایک الگ چیز ہے لیکن سسٹمیٹیکلی پلان کرے کسی کو مارنا بداؤٹ جس کو ہم کہیں گے حکومت کے انٹروین ہونے کے یہ درست نہیں ہوں گا اس لیے کہ اگر ہر آدمی ایسی طاقت اپنے ہاتھ میں لے لیں گا تو غیر مسلم اپنی توہین کے اعتبار سے ہم سے بدلے لیں گے ہم اپنی توہین کے اعتبار سے ان سے بدلے لیں گے law and order کہا رہے گا پھر دنیا کے اندر جنگل راج ہو جائیں گا جس کی طاقت رہیں گی وہ شیر کیسا دوسروں کھاتا جائیں گے ایک کے بعد ایک سمجھ رہا یہ بھیڑی کے جیسا بھیڑوں وہ کھاتے جائیں گے ایک کے بعد ایک یہ درست نہیں ہوں گا تو اگر تب بھی ہوں گا جب بتایا جائیں گا تو بھی ایک جو ہے اس کا سسٹیمیٹک اپروچ اور وے ہوں گا اور اس کو حکومت کے اعتبار سے چاہے law of land ہوں گا تو اس کے اعتبار سے یا پھر اس کے علاوہ اگر اسلامی حکومت ہے تو اس کے اعتبار سے ان کو سزائے دی جائیں گے اور اس کی شخصیت کے اعتبار سے بھی کبھی سزائے موت کبھی اس کو جلا وطن الگ الگ سزائے دی جاتی ہے یاد رہی ہر کسی کو وہ نہیں ہے کہ کسی کو سزائے موت دینا فتنے کا باعث ہو تو اس کو جلا وطن نکال دیتے اس سٹیٹ سے کسی کے لئے ضروری ہے تو اس کو وہاں دی بھی جاتی ہے یہ سارے چیزیں ڈیپنڈ ہوتی میرے بھائی تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے تو آج کے دور میں کہوں گا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر انگلی اٹھا رہے ہیں آپ کو غلط بول رہے ہیں یہ مسلمانوں کو آج سبردست ضرورت ہے اٹھ کر یہ نبی کیا تھے ان کا تعرف عوام میں دے دے اور میں تو بولتا ہوں بہت زیادہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نبی تھے وہ تعرف نہ بھی دیتے ہوئے خالی آپ کے سوشل ورک جو آپ کر کے گئے نا دنیا میں جس کی چھاب دیڑ ہزار سال سے انسانیت محسوس کری اور خیامت تک کریں گی وہ چھاب اگر رکھ دے تو لوگ متاثر ہوں گے کیا شخصیت تھی آج بیٹی بچاو مہم چل رہی ہے نا ان کو بولو ایک شخص تھے ایسے سمیں ایسے کال میں آئے تھے جب بیٹی پیدا ہوتی چونکہ معلوم ڈیٹیکٹ نہیں ہو سکتا تھا معلوم نہیں ہوتی تو پیدا ہوتے اسے دفناتے تھے بیٹی بڑی ہو جائے تو اس کو لے جا کے دو دو تین دن سال کی بیٹیوں جو لوگ گڑھا کھوت کر اگر بچا بھی لیتے تھے تو ایسا بھی دفناتے تھے پالیں گا اس کی جو ہے اچھے سنسکار کریں گا اس کی پرورش اچھے سے کریں گا تعلیم دیں گا وہ سورگ میں جنت میں میرے ساتھ ایسا ہوں گا جو تین کو کریں گا کسی نے سوال کیا دو کے بارے ہیں تو کہا دو کا بھی اور صحابی کہتے ہیں عبداللہ بن عباس حدیث کے راوی اگر ایک کے بارے بھی سوال ہوتا ہے اللہ کر سلام یہی بات کرتے تھے اس کے اس نے یہ کہا اور بیٹی کو مارنے گھور پاپ بہت بڑا جرم خرار دیا اس کے اس اس تحریک کے اس جو ہے عمل کے اور اس جو ہے اس نے ایک جو مہیم چلا ہے اس کا اثر یہ دیڑ ہزار سال ہو گئے عرب کی زمین پر بچی کو مارا آج بھی نہیں جاتا کیا ویکتی تھا کیا آدمی تھا کتنا بڑا کام کرے گیا کسی کے کسی عمل کی دو تین سو سال چھاپ رہ گی تو بڑا آدمی کہلاتا ہے دیڑ ہزار سال سے لوگ نہیں مارتے ایک سمعہ ایک کال میں دردہ تھا ایک ویکتی آج جس کے سمعہ میں حالت یہ تھی کہ لوگ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر روچ نیچ کرتے تھے اس نے ان لوگوں کو جمع کیا ان کو ایک بھگوان ایک اللہ کی طرف بلایا سچے رب کو پہچانے کی دعوت دی اور کہا تم سب ایک ماتہ پیتہ کی ایک ماباپ کی اولاد ہو لہذا پھر بہت با روچ نیچ کیسا اور اس نے خدبہ دیا اور کہا جو آخری خدبت حجد الویدہ کا اور کہا کہ میں دور جہلت کے سارے عمل کو یہ بھید باو اونچ نیچ کو اپنے پیرو تلے رونتا ہوں اس کے بعد سے لے کر آج تک دیر حضرت سال میں مسلمانوں میں کوئی ایک اوفیشل سسٹم نہیں بھید باو کا اونچ نیچ آج بھی ہے کہ اوفیشل کوئی کوئی بتا ساتا ہے اسلامی اتبار سے یہ خاندان اونچہ اور یہ نیچ آئے مسلمان اپنی گھٹیاں سوچ کے وجہ سے یہ کر سکتے ہیں اسلامی پوائنٹ آبی سے وہ ایک دلیل نہیں لاسکتے آج یہ چھاپ چھوڑکا گیا وہ نوست ایکتا کی مانو اکھنڈتا کی کہ پورے انسان ایک ہے کوئی کالا اور کوئی گورا اونچ نیچ نہیں اللہ کے پاس وہ ہے اچھے کرم یہ دعالیم دیجئے بہت زیادہ میں بات نہیں کر رہا ہوں بہت لمبی لمبی رسالت نہیں خالی یہ سوشل بتائیں گے نا گرویدہ ہوں گے وہ متاثر ہوں گے دوڑ پڑھیں گے بلکہ دین حق کی طرف پل پڑھیں گے بولتے نا ایک ساتھ جھن ویسا ہو جائے لیکن تعرف دیا کہ ہم نے آج دیا کہ تعرف بتایا بولا ماں بیٹی ہم کتنا عزت کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں بولنا ہمارے نبی نے بتایا بولنا انسانیت کو جبکہ کچھ جگہ ماں بیٹی کی عزت یہ کہ اگر بیوی ہے شوہر مر گیا تو جلا دیا جائے بیٹی ہے تو نحوست ہے اپنے مذہبی کتابوں کو زندگی پر ہاتھ نہیں لگا سکتی نحوست کا بائز بنتی ہے چونکہ اس کو جہز دے کے پرائے دھن رہتی ہے دینا پڑتا ہے ایسی شکشہ ہے اور ایک آدمی تھے واللہ بیکتی انہوں نے یہ کہا جن کا نام محمد تھا ان کی تعلیمت آپ سمجھائیے دیکھئے لوگوں کے آنکہ آج اسلامی تعلیمت بتانے کی ضرورت یاد لگ ہمیں تو میں یہ کہوں گا فرسٹ ہے تبلیغ اور اب یہ کریں یہ بات تو ہم کو بیان بھی کر دینا بلی غنی والا آیا بتا دو پہنچا دو میرے بارے محدیث کے الفاظ ہیں میرے بارے میں ایک آیت بھی ہو تو ایک بات بھی تم کو معلوم ہونا میرے بارے پہنچا دو تو میں تو ایک تین باتیں ایک بات آپ پہنچائیں گے دل باغ باغ ہو جائیں گے کیا ویکتی تھی کیا زبردد اصول ہے کیا دین ہے کیا پاکیزگی ہے کیا طہارت ہے کیا سوچ ہے کیا ویکتی ہے کیا امن ہے کیا شانتی دی انہوں نے کیا کام کیا پریکٹیکل تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی میتھالوجیکل فیگر نہیں الحمدللہ سوچ اور خیال سے اوبجے میں کوئی چیز نہیں ہے دوسرا آپ ایک پریکٹیکل تھے آپ سوپر ہیمن ہیرو بھی نہیں تھے جیسے لوگ سمجھتے ہیں یہ اڑکیا اور یہ کام کر دیا آپ ایک ایسے انسان تھے جو پریکٹیکل زندگی جانتے تھے اور اس میں کیا چیزوں کی ضرورت پڑھتی جانتے تھے دیکھو بولنا ان کی زندگی سوچ وچار اٹھنا بیٹھنا آدان پردان کھانا پینا لوگوں سے تعلقات کیا ہے ہم اس کے ماننے والے اب بولنا تم کو اگر مزاق بڑھانا ہے بی بھی تو آپ آگے جا سکتے ہیں نہیں تو یہ وقتی تمہارے لئے بھی ہے اچھے لوگ اچھے انسانوں کو تو لوگ مانتے ہیں انہ چاہے کسی مذہب کیوں کیوں نہیں مانیں گے تعریف نہیں ہوا ان کو کیا رہا ہے ایک شخصی ہے جس کو اگر الزام لگا ہے تو مسلمان اچھل جاتے لگاتے جاؤ اب جواب ہمارا الزام کا جواب دینا نہیں الزام کی وجہ سے ہم ایک مضبوط خدم اٹھائیں گے جیسا کہ آپ سلم کی توہین ہوئی کئی ہم ایک ایسا مضبوط خدم اٹھائیں گے ایک ایسی تحریک شروع کریں گے کہ آپ سلم کی صیرت کو پورے علاقے میں پھیلانے کی تحریک ہمارا مسئلہ کیا ہے کچھ ہوا چپکی بجلیاں اور گرجے بادل اور اولے گریے اور طوفانی بارش ہوئی ٹھیک ہے پانی آیا اور چلائے گی اب دوسری دن کو آیا تو وہ پانی کا وہ کلی چاہتا ہو اور کلی چلے جاتا ہو اب نہیں رہتا کیا کوئی ایسی تحریک شروع ہوئی کہ ہم آپ ربی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کو عام کر دیں گے پورے علاقے میں جہاں یہ توہین ہوئی سب سے پہلے ہوئی کوئی تحریک چلو ہم کو اثر بلتا ہو پریکٹیکل کام میں مدہ نہیں آتا ہم کو جو ججبے کا ہونا کتنا نوجوان اٹھیں گے آج نبی کے لئے اپنی جان دینے کے لئے اللہ اکبر سب اڑ گئے لیکن کل فیر زندہ آپ لوگ جان کہا دی اب تک آپ نہیں یہ جوز سے کام نہیں چلیں گے جوز سے کام نہیں چلیں گے ہوش میں رہ کے کام کرنا ہے سسٹیمیٹیکل کام کرنا ہے ہمارے نبی نے جو طریقہ بتایا اس طریقے سے کرنا ہے کیا مکی زندگی میں کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی توہین پر یا رسالت پر کسی نے شک اٹھایا مجنون کاہین پاگل کہا تو یہ کہا اس کو سزا دی جائے نہ نہیں کیا تو کیا یہ دس سالہ تیرہ سالہ نمونہ نہیں ہے ہمارے پاس موجود کہ جب دعوت کا فیز ہوتا ہے تو ان کی خطا اور غلطیوں کو معاف کیا جاتا ہے لیکن دعوت کے فیز کے بعد حق کو سمجھنے کے بعد کچھ کریں گے تو پھر سربی خلا میں کیا جائیں گا چونکہ اب law and order establish ہو چکا تھا مدینہ میں اب اگر کوئی شعرات کریں گا سزا کا مستحق ہے لیکن مکہ میں آزادی ہے نبی کے مو پاگر کوئی کر رہا تم پاگل ہو تم مجنون ہو تم کاین ہو آپ سے کچھ جواب نہیں دے رہے بلکہ قرآن کہہ رہا ہے یہ کاین نہیں ہے یہ مجنون نہیں ہے قرآن جواب دے رہا ہے نبی خود بھی جواب نہیں دے رہے ہے نا تو پہلا فیز دعوت اگلا فیز پھر آئیں گا پہلا ایک تحریک شروع کی جائیں بھئی یہاں رسالت کے خلاف مہاں بات ہو رہی ہے تحریک شروع کر دی جائے کہ پوری صیرت کو اس علاقے میں عام کر دیں گے ہمارے علاقے میں عام کر دیں گے پوری صیرت کو مہراتی میں عام کر دیں گے پہلا دیں گے سچے اگر ہم نبی کی محبت کرنے والے تو جان دے دیں گے صیرت کی کتابوں کے لئے پیسہ جمع کرنے اور چھاپنے اور باتنے تاکہ شخصیت کے اگلی بار کوئی چھاپیں تو لوگ خود ہستے بولے فاغل ہیں آسمان کے طرف دے کے تھوکرہ اس پر جانے والا غلطی کیا ہمارے اتجاج میں کھڑے ہوں گے آج کے غیر مسلم ہیں ہمارے اتجاج میں کھڑے ہیں غیر مسلم ہیں کیا ضرورت ہے کیا ہم اتنے کمزور ہیں کیا میں یہ بات نہیں کر رہا ہوں تو کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے کوئی ایک شخصیت بنا لی جو ہمارے لئے صرف کہ پھر ہر طور دن وہ کوئی الزام لگا اور ہم لڑتے رہے انسان بھی اس میں شامل ہو وہ لوگ بھی آپ کے احسانت تلے دبے ہیں انشاءاللہ جیس جب یہ فیض آئیں گا تو انشاءاللہ یہ حالات خود بہ خود کمزور ہوں گے رہا سیاسی موٹیویٹ کیے بھی ایسی جو حرکتیں ہوتی ہیں اس پر ہم خاموشی اختیار کر کے اپنا کام سلو لگ کرتے رہے دعوت کا کہ تو یہ سیاسی طور سے موٹیویٹڈ ہے آپ ایک جگہ کریں گے دوسرا دوسرا کریں گے تیسرا لف جہاد شروع ہوا کیا ہوا میرٹ کے اندرحال موکی کھائنس ہم نے لف جہاد کے نام پر کتنے زلیل ہو پورے انٹرنیشنل میڈیا میں یہ ان کی حقیقت ہے کسی ایک لڑکی کو لائے بولے بول دو لف جہاد بیچاری انہوں نے بول دی بات میں خود انٹرویو دی پورے میڈیا میں کہ مجھ کو زبردستی بولوائے گا میرے بھائی بہن ہوگا اور ماں کو پکڑ کر رکھ لیا گیا تھا میں نے بول دی کھل گئی پول اللہ تعالیٰ خود ظاہر کر رہا ہے وہ مکر کر رہے اللہ اپنی چال چل رہا ہے ٹھیک ہے لیکن ہم کیا رول پلے کر رہے ہیں ہم نے کولیفیکشن دیا کوئی لف جہاد کی خلاف کہ نہیں اسلام میں ایسا لف ہوتا ہی نہیں کہ کسی بھی جاؤ اور محبت کرو اور لے کر آؤ نہیں دیا ہم نے بلکہ ہمارا تو معاملہ تھا بردست کر رہا اپنا بھائی لے کر آ رہا ہدارہ چیز کر رہا یہ ہمارا مزاج تھا ہم سپورٹ کر رہے ہیں اس کو بے خوفانہ بات ہے دشمن کہہ رہا ہے کہ تم ایسے برے لوگ اور ہم کہے ہاں ہم ایسے برے لوگ ہیں ہم تو سمجھ میں نہیں پا رہے ہیں دشمن کی چال کیا ہے تو ایک لانگ پروسس ہے ہم کو پروسس سے گزرنا ہے اپنی حالات بدلنا ہے خود صیرت کو عمل پڑنا ہے خود اس پر عمل کرنا ہے صیرت کے پیغام کو انسان تک پہنچا دینا چلتے پھرتے نمونہ من جانا ہے اور پھر کہنا ہے کہ دیکھو کل ایسا ہوا پیپر میں میں ہوں بولا ان کے وجہ سے ایسا آدمی ہوں اگر یہ آدمی نہیں ہوتا میرے سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو میں ایسا نہیں ہوتا آج بولا تو میں صرف اس وقتی کے وجہ سے آج ایسا ہوں بولا یہ میرا آئیڈیل ہے اتنا فائدہ ہوتا ہے دیوڑ ہزار سال بعد بھی ایسا ہے ہمارا بولا اور یہ سارے اتنے جو مسلمان ہیں دو سو کرو دنیا میں یہ ان کو مانتے والے ان کو فالو کرتے والے لیکن اب ہم کو نمونہ کام ملیں گا ہو ایک شہر میں ایک آدھ دو مل جائے تو مشکل ہے نا ہم لوگوں کا کیریکٹر ہمارے معاملات تو میں کہہ رہا ہوں سیرت کو اپنائیں سیرت کو پھیلائیں اس کی دعوت اور تبلیغ کو عام کریں ٹھیک ہے اور اگر ایسا کوئی پولیٹیکلی موٹیویٹیڈ ہوتا ہے اس کو خاموشی کرنے کے لیے لیگل کام کریں اور ساتھ میں اپنی ایکٹیویٹی کو اور انہنس کر دیں جب کوئی دباتا ہے نا تو اور اپنے آپ کو اُبھار کے لیے کیا ہے یہ طریقہ ہے اسی جلسے جلائے اس سے کچھ کام تو ہو جائیں گے ایویرنس کا لیکن یہ ایویرنس سے پھر ایک آنٹ دن بعد کوئی کر دیں گا کنٹینس پروسس نہیں ہوں گا لہذا اغبار میڈیا چینلز کو یوز کیجئے ویڈی دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ